آدھا یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں محمد امان بھارت نے اپنی دوسری نیوکیلی آئی آبدوز آئین ایس اریخار بحریہ میں شامل کی ہے تیپورا سرکار نے غیر متوقع سیلاب کی صورتحال میں ریاست کو قدرتی آفات کا زون قرار گیا ہے درجہ بندی کی جنسی فچ نے بھارت کی سوبرین ڈیپ درجہ بندی میں داخل کیا ہے جو ملک کی شاندار وست مدتی شہر نمو کی امکانات اور مستحقم بیرونی مالیاتی پوزیشن کی ویسے ہوئی ہے بھارت نے بحر القاہل کے شراکتداروں اور فورم کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحقم کرنے کے عظم کا عیادہ کیا ہے اس نے چودہ بحر القاہل جزیرانما مالک میں سے ہر ایک میں پچاس ہزار امریکی ڈالر مالیت کے کوئک امپیکٹ پرویٹوں کا اعلان کیا ہے اور پیرالنپکس گیمز پیریس دوہزار چوبیس میں بھارتی بیرمنٹن کے کھلاڑی سکان قدم تارون دھلن اور للینا کرے یتھی راج نے پہلے دن اپنے افتتاحی میچ جیتی ہیں اب خبریں تفصیل سے دوسری اریہان کلاس آبدوز آئین ایس اریہاٹ وزیر دفاع راجناس سنگھ کی موجودگی میں وشاقہ پٹنم میں آج بھارتی بحریہ میں شامل کی گئی اپنے خطاب میں وزیر دفاع نے اعتماد ظاہر کیا کہ اریہاٹ بھارت کی نیوکلیائی صلاحیت کو مزید مستحکم کرے گی نیوکلیائی مضاہمت کو بڑھائے گی جامع توازن اور خطے میں امن قائم کرنے میں مدد کرے گی نیز ملکی سلامتی میں فریس لکن کردار ادا کرے گی آئین ایس اریہاٹ کی تعمیر میں ایڈوانس ٹکنالوجی خصوصی مواد جامع انجینئرنگ اور انتہائی مہارت کا کام کیا گیا ہے آئین ایس اریہاٹ اور آئین ایس اریہاٹ دونوں کی موجودگی امکانی مخالفوں کے خلاف مزاہمت میں بھارت کی صلاحیت اور ملک کے قومی مفادات کے تحفظ میں اضافہ کرے گی وزیراعظم نے موڈی کل مہاراشت میں ممبئی اور پالگھر کا دورہ کریں گے دورے کے دوران وزیراعظم پالگھر کے سیلکو گراؤنڈ میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افضتح کریں گے اور سنگے بنیاد رکھیں گے وزیراعظم جناب موڈی تقریباً ایک ہزار پانچ سو کروپے مالیت کے دو سو اٹھارہ ماہی گیری کے پروجیکٹوں کا بھی افضتح کریں گے اور سنگے بنیاد رکھیں گے وہ ممبئی میں جیو آلمی کنونشن مرکز میں گلوبر فنٹیک فیسٹ دو ہزار چوبیس سے بھی خطاب کریں گے وزیراعظم نیموڈی نے تیلگو لسانی دن کے موقع پر عوام کو مارک بات دی ہے سوشل میڈیا کے کوسٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ تیلگو ایک بہت مالا مال زبان ہے جس نے نہ صرف بھارت میں بلکہ دنیا بھر میں اپنا مقام بنایا ہے انہوں نے ان لوگوں کی ستائش کی جو تیلگو کو مقبول بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں وزیراعظم نیموڈی نے کہا ہے کہ پچھلے دس برسوں میں خواتین کی بہبود کے لیے غیر معمولی کام کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں خوشحال بنایا جا سکے زیراعظم کے مرکزی وزیر شیورا سنگھ چوہان کی سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ خواتین کو تعلیمی سماجی اقتصادی اور سیاسی طور پر با اختیاب بنانے کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ ملک میں خواتین آگے بڑھ سکیں زراعت اور کسانوں کی پہبود کے مرکزی وزیر شیورا سنگھ چوہان نے ایک پیر ماں کے نام مہم کے حصے کے طور پر آج نئی دلی کے زرعی تحقیق کے بھارتی ادارے میں پودے لگائے انہوں نے اعلان کیا کہ وزارت تقریباً ایک ارازی پر ایک میتری وین قائم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے تقریب کے دوران جناب چوہان نے کہا کہ وزارت کے تحت آٹھ سو سے زیادہ ادارے اس میں شرکت کریں گے جس میں تقریباً چار ہزار پودے لگائے جائیں گے یونیورسٹی کیرانس کمیشن یو جی سی نے یونیورسٹی اف سو تھمٹن کو لیٹر آف انٹینٹ سونپا ہے جس کے بعد یونیورسٹی کا بھارت میں قومی تعلیم پولیسی دوہزار بیس کے تحت کیمپس قائم کیا جائے گا یو جی سی کے چیرمن ایم جگدیش کمان نے آج نیدلی میں وزیر خاجہ ڈاکٹر جی شنکر کی موجودگی میں اس سے متعلق دستاویز سونپے اس موقع پر اپنے خطاب میں ڈاکٹر جی شنکر نے کہا کہ یہ موقع بھارت اور بلطانیہ کے درمیان مضبوط اور کثیروں کی دو طرفہ تعلقات کا گواہ ہے جس میں تعلیم کا شعبہ کلیدی ستون کی حیثیت رکھتا ہے Today's event is also a testament to the strong and multifaceted bilateral ties between India and the United Kingdom of which education is a particularly important pillar At the heart of this progress lies the National Education Policy NEP 2020 It is a policy which champions internationalization and aims to position India as a global player in education بھارت کے ریزر بینک نے اپنے نام کا غلط استعمال کرنے میں ملوث جالی سرگرمیوں کے خلاف ایک وارننگ جالی کی ہے آر بی آئی نے کہا ہے کہ جال سال مختلف حربے استعمال کرتے ہیں جن میں جالی لیٹر ہیٹس اور ای میل ایڈیس شامل ہیں جو اپنے آپ کو آر بی آئی کے ملازمین کے طور پر پیش کرتے ہیں اور لوٹری جیتنے پیسوں کی منتخلی بیرون ملک سے پیسوں کی منتخلی اور سرکاری اسکیموں جیسی فرضی پیشکشوں کے ساتھ لوگوں کو لبھاتے ہیں آر بی آئی نے اس بات کا یادہ کیا ہے کہ اس کے جہاں افراد کمپنیوں، ٹرسٹوں کے نام پر رقوم کی تقسیم کرنے کے لیے کوئی کھاتا نہیں ہوتا ہے قومی سلامتی کے مشیر عجید دوبھال دو روزہ دورے پر کولمبو پہنچ گیا ہے میڈیا کے خبروں میں کہا گیا ہے کہ جناب دوبھال کولمبو سیکیورٹی کونکلیر مذاکرات کا جائزہ لیں گے جو کہ علاقائی پہل ہے جو بھارت سری لنکا اور مالدی کے ترمیان ایک سیدوخی کاوش کے طور پر شروع کی گئی تھی اس گروپنگ کا مقصد بھارت کے قائدانہ رول کے ساتھ ایک محفوظ مستحقم اور قائدار بحرہند کو پروغ دینا ہے بعد میں اس میں مورشیس اور منگلہ دیش کو ارکان کے طور پر اور سیشلز کو ایک مشاہد کے طور پر شامل کر کے توسی دی گئی ہے تریپورا سرکار نے پوری ریاست کو قدرتی آفت سے متاثرہ علاقہ قرار دیا ہے اسی دوران بین وزارتی مرکزی ٹیم آئی ایم سی سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کا برموقع جائزہ لے رہی ہے مزید تفصیل ہمارے نام نگاہ سے بین وزارتی مرکزی ٹیم جو گماتی اور جنوبی تریپورا زیلوں میں ہوئے نقصانات کا برموقع جائزہ لے رہی ہے کل کوہوائی اور سیفہ زالہ زیلوں کا تورہ کرے گی یہ ازلا بھی بارش اور سیلاق سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں اب تک بتیس لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اسی دوران سیلاق کے پانی نے آبی وسائل کو آلودہ کر دیا ہے اور اس وجہ سے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہے محکمے سہد کی جانب سے سہد کیمپوں کے خائم کرنے کا سلسلہ جاری ہے پینے کے پانی اور صفائی ستھرائی کے محکمے نے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے اور فضلے کو محفوظ طریقے سے ٹھکانہ لگانے کو یقینی بنانے کے لیے میاری طریقے کار سو پی جاری کیے ہوئے ہے اگر تلہ سے کنال شندے کی ریپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصدلالہ یہ خبریں آگاشوانی سے نشر کیا رہی ہیں سٹچ ریٹنگز نے ایک مستحقہ منظرنامے کے ساتھ بھارت کی سوبرین ڈیپ درجمندی کو بی 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 منتی پر رکھا ہے درجمندی کرنے والی عالم ایجنسی نے آج جاری کردہ اپنی ریپورٹ میں اس کا سہرہ ملک کی مضبوط وست مدتی ترقی کے امکانات اور ٹھوس بیرونی مالیاتی پوزیشن کو دیا ترقی کے محاص پر فچ نے مالی برس دوہزار پچیس میں بھارت کی مجموعی دھرے لو پیداوار جی ڈی پی کی شرح نمو سات آشاریا دو فیصد اور مالی برس دوہزار چھبیس میں ساڑھے چھے فیصد رہنے کی پیش ہوئی کی ہے جی ڈی پی کی شرح نمو کو سرکاری بنیادی نحچے کی سرمایہ کاری ریل اسٹیٹ میں نیجی شعبے کی مضبوط سرمایہ کاری اور منفکچرن کے احیاء سے تقویت ملی ہے بھارت نے بحر القاہل کے ساجدار ملکوں اور بحر القاہل جزائر فورم پی آئی ایف کے ساتھ مل کر کام کرنے کے اپنے عظم کا یادہ کیا ہے عمر خارجہ کے وزیر مملکت پبیتر مارگریٹا نے آج چھے ٹونگا میں پی آئی ایف ڈائی لوگ پارٹنس اجلاس میں اعلان کیا کہ بھارت بحر القاہل کے چودہ جزیرانمہ ملکوں میں سے ہر ایک ملک میں ان کی پسند کے مطابق پچاس ہزار ڈالر مانیت کے فوری اثر انداز ہونے والے پروجیکٹس کیو آئی پی شروع کرے گا مذاکرات اجلاس میں وزیر محصوف نے کہا کہ بھارت بحر القاہل میں قدرتی آفاس سے پیدا ہونے والے خطرات بشمول آب و ہوا کی تبدیلی اور بڑھتی ہوئی سمندری سطح سے لاحق خطرات سے معصر طور پر نمٹنے کے لئے پرازم ہے فوری اثر انداز ہونے والے پروجیکٹس کیو آئی پی چھوٹے اور کم لاغت والے پروجیکٹس ہیں جو تیزی سے اہم فوائد مثلا بنیادی دھانچہ اور اقتصادی ترقی کے امکانات فراہم کرتے ہیں جمہو کشمیر کے ایک پوڑا زلے میں لائن آف کنٹور پر دراندازی کو روکنے کی دو مختلف کارروائیوں میں دو الگ جھڑکوں میں تین دہشتگرد مارے گئے ہیں دہشتگردوں کی مشتبہ نقل حرکت کے بعد حفاظتی اہلکاروں کی جانب سے ایک مشتبہ کارروائی کے دوران یہ تصادم ہوا جمہو کشمیر پولیس کے دائریکٹر جنرل آر آر سوائن نے آتاشوانی نیوز کو بتایا کہ ایک دہشتگرد تنگ دھر سیکٹر میں مارا گیا جبکہ دو دہشتگردوں کو مانچل سیکٹر میں خلاق کر دیا گیا چھتیس گرد میں آج نارائن پور زلے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑ میں تین خواتین ماؤنواز خلاق ہو گئی جھڑ کے بعد سیکیورٹی فورسز نے جائے وکوف سے دو رائیفل اور بڑی تعداد میں ماؤنواز مواب کے ساتھ خلاق شدا ماؤنوازوں کی لاشیں برامت کی بہوجن سماج پارٹی کی صبرہ ماؤنواز نے کہا ہے کہ خواتین کے خلاف جرائم کے واقعات انتہائی قابل تشویش ہیں انہوں نے سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ خواتین کے خلاف جرائم کی روک تھام کے لئے پارٹی و آوستگیوں سے بالاتر ہو کر سخت اخترامات کریں سوشل میڈیا پریٹ فارم پر محترمہ ماؤنواز نے کہا کہ بنگال مہاراش بہار اور اتر پردیش میں اسمدری قتل اور خودکشی کے واقعات بالخصوص معصوم لڑکیوں اور خواتین کے خلاف جرائم نہائیت افسوسنات اور قابل تشویش ہیں گجرات میں بارش میں کمی کے بعد سیلاف کی صورتحال میں معمولی بہتری آئی ہے تاہم مدودرہ میں صورتحال اب بھی قابل تشویش ہے وزیراعالہ بھوپندر نے جامنگر اور یوبھومی دوارکہ کے سیلاف سے متاثرہ علاقوں کا آج دورہ کیا اور بارش سے متاثرہ علاقوں میں سیلاف کی صورتحال کا جائزہ لیا پیش ایک ریپورٹ وڑودرہ شہر میں آئے زبردست سیلاف کے بعد روز مرہ کی زندگی و تدریج معمول کے جانب لوٹ رہی ہے تاہم شہر کے متعدد حصے اب بھی زیرعاب ہیں جہاں رہات اور بچاؤ کا روائیاں جاری ہیں اس دوران داخلی امور کے وزیر منرکت پھرچ سنگوی نے وڑودرہ کے سیلاف سے متاثرہ حصوں کا دورہ کیا اور زلہ انتظامیہ کی جانب سے جاری رہات اقدامات کا جائزہ لیا شہرین سیلاف کی وجہ سے شہر کے سو سے زیادہ بجلی کے فیڈرز کو نقصان پہنچا ہے وزیر محصوب نے بتایا کہ شہر میں کل تک بجلی کی پراہمی بحال کر دی جائے گی جناب سنگوی نے مزید کہا کہ سیلاف سے شدید طور پر متاثرہ پینے کے پانی کے سپلائی کا نظام تقریباً بحال ہو چکا ہے بھارتی پوج اور انڈی آر ایٹ کے علاوہ احمد آباد کی آگ بوجھانے والی نوٹی میں آج بچاؤ کار روائیوں میں شامل ہو گئی اس دوران بھارتی میکنم مسلمیات نے سوراشت اور کچھ کے علاقوں میں کل شدید ترین بارش کا اورنج الٹ جاری کیا ہے احمد آباد سے اپرنا کھونٹ کی ریپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے زمیر رزوی وائی سار کانگریس پارٹی کے راجسوہ کے ارکانے پارلیمنٹ بیدھا مستان راو یادو اور موپی دیوی بینکٹ رامن راو نے آج راجسوہ کی رکنیت سے اپنے اسطیف پہ پیش کر دی راجسوہ کے چیرمین جگدیب دھنکر نے ان کا اسطیفہ منظور کر لیا ہے ان اسطیفوں نے راجسوہ میں وائی سار کانگریس پارٹی کی نمائندگی کو کم کر کے نو ارکانے پارلیمنٹ تک پہنچا دیا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے لوگسوہ میں چار ارکان ہیں ساہت پیا کارڈمی نے آج نیدلے میں بھاشا سممان ایوارڈ پیش کے کشتم اگروال بیتھا بولو رام برحمم اور تار سنگھ اور کے جی پاولوز کو کلاسکی اور قروہ نے اسطہ عدب کے لیے ایوارڈ سے نوازا گیا روزامہ چانگ تھو اور رین تھلی لال راونا کو میوزو عدب کے لیے نمائیہ کام کرنے میں ان کے تاؤن کے لیے مشرقہ طور پر ایوارڈ تفیش کیا گیا درگا چرن شکلہ کو گندیلی ادم میں ان کے کام کے لیے بھاشا ایوارڈ دیا گیا آج کھیلوں کا قومی دن ہے خوکی کے ممتاز کھلائی میجر دھیانچند کے یوم پیدائش کی یاد میں یہ دن ہر ساتھ 29 اگست کو منائی جاتا ہے اس موقع پر موارک بات دیتے ہوئے وزیراعظم نے موڈی نے کہا کہ حکومت کھیلوں کو پروغ دینے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پور ازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان کھیلوں کو اپنائیں اور اپنا مستقل روشن کریں پیرالیمپکس گیمز 2024 میں بھارتی بینمنٹن کھراری سکانت قدم اور ترون ڈھلن نے پہلے دن کے ایک ستاہی میچ میں اسیل فور زمرر کا میچ جیت لیا ہے ٹوکیو 2020 میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے ایک اور شٹلر سوہاس لالینا کرے یتھراج کا دن ملا جلارہ دن کے شروعات میں یتھراج نے پلک کوہلی کے ساتھ مکس ڈبلز میں اسیل فری ایسیو فائم میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ایک تالیس سالہ کھلاری نے کچھ دیر بعد پھر اپنی مہمتی شروعات کی اور مردوں کے سنگلز میں اسیل فور زمرر میں اپنی زبردست مہم کا آغاز کیا اور انہیں انڈونیشن جوڑی کو گروپ اے میں شکل کی آخر میں خاص خاص اپنے ایک بار پھر بھارت میں اپنی دوسری نیوکلیائی آبدوز آئین ساری ہارڈ بحریہ میں شامل کی ہے پھر پورا سرکار نے غیر متوقع سیلات کی صورتحال میں ریاست کو قدرتی آفاق کا زون فراد گیا ہے درجہ بندی کیجنسی فچ نے بھارت کی سورنڈ ڈیپ درجہ بندی میں ضافت کیا ہے جو ملک کی شاندار وست مدتی شہر نمو کی انتانات اور مستحکم بیرونی مالیاتی پوزیشن کی ویسے ہے بھارت نے بحر القاہل کے شراکتداروں اور فورم کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم کرنے کے عظم کا عیادہ کیا ہے اس نے بحر القاہل بحر القاہل جزیرہ نمو مالک میں سے ہر ایک نے پچاس ہزار املی کی ڈالر مالیت کی کوئی امپیکٹ پروجیکٹوں کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کے بریٹن بحر القاہل